یہ میں نے کہا نا صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیزن یہ ذہن میں رکھی ہے ایک فیصلے سے قیامت تک کے لیے آدمی افسوس کر سکتا ہے اور ایک فیصلہ اس کا دنیا و آخرت بنا سکتا ہے اور دنیا و آخرت بکار سکتا ہے تو قصہ سنا دی شیخ عباس نے بنتہالعمال میں یہ داستان لکھی کہ ایک بندے خدا اس کو حج کا بڑا شوق تھا وہ خوب جاتا تھا حج پر ایک سال گائب اللہ نے دیا تو کرتے تھے اب پتہ نہیں دس حج پندرہ حج کتنا کر چکے نہیں مالو تو وہ ایک سال گائب کر کے داکٹر صاحب حج پر جاتے تھے تو مثلا پر سال نہیں گئے تھے تو اپ کی حج کا نمبر ہائے تو کل تیاری ویاری کر لیا تو اب وہ اُس زمانے میں تو تھائیلیوں میں پیسہ رکھ کے چلتے تھے تو دس ہزار کی تھائیلی ہوئی لی راستے کے خرچے کے طور پر انہوں نے بنا لیا یہی ہے نا منہ یہی ہے نا منہ یہ نا ہے سلوہ اگر وحمد وحمد تو دس ہزار کی تھائیلی جو ہے بنا دیا ایک دن اب دو چار دن کے بعد جانا ہے آج پر ایک دن ایسا ہی نکلے تو دیکھا کہ ایک آور ہے بھور پر بھور سمجھتے ہیں بھادی تو جسٹ لائک شہر تبھی لوگ کیا جانے بھور کیا بھور سمجھ نہیں جہاں کوڑے کرکڑے تو بھور کے اوپر کسی مرگی مر گئے ہوگی تو ایک آورت بیٹی ہوئے مردہ مردیہ جو ہے وہ چھیل رہے ہیں اچھا ایک بات اور ہے بلا سمجھے بولنا نہیں چاہیے ہم لوگوں یہ ہم لوگوں کے اندر بہت بڑا آئے پوری بات سمجھتے نہیں اور بھاک سے بول جاتے ہیں بات میں شرمندگی ہوتی ہے تو وہی ان کے ساتھ ہوا کہیں کابوڑا بہت مرگا کھاک سوکا ہے پتہ نہیں ہے کہ مردار حرام آئے بول گئے بڑھیا نے سر اٹھایا اب الفاظ میرے مفہوم بابو مجھ کو اسلام سکھاؤ گے مجھ کو دین سکھاؤ گے کیا مطلب کہ دین میرے گھر سے چلا ہے میں سیدانی ہوں میں علی و فاطمہ کی اولاد ہوں مجھے پتہ ہے کہ مردار حرام ہے لیکن میرے لئے اب جائز ہے مجھے مسئلہ معلوم ہے کیا مطلب عالم یہ ہے فاقے کا میرے بچوں کے کہ اب اگر یہ بھی نہیں لے جائیں گے تو مر جائیں گے ایک جملہ میں کہوں دعا کیجئے خدا سے ایک ڈیسیزن آدمی کی آقبت برباد کر سکتا ہے اور ایک ہلکا سا فیصلہ آدمی کی دنیا و آخرت کامیاب کر سکتا ہے لہٰذا خدا سے دعا کیجئے صحیح وقت پر منتظر بھائی یہ معمولی جملہ نہیں ہے دعا کیجئے اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی توفیق عطا پر یہ بہت اہم ہے اس نے ایک چھٹکا ہم آپ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں لیو جاؤ خریدو اپنے دوئی سو روپہ پکنا دیتے اس نے کہا نا میرے اوپر حج واجب نہیں ہے میں دسیوں حج کر چکا ہوں ایک سیدانی غربت کی وجہ سے مردار کھائے اور تم مستحب بھی حج کرنے جاؤ گے صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ اس کی دعا کیجئے آپ گڑ گڑا کے خدا سے آپ لوگ دعا کریں نہیں جاؤں گا حج پر اور یہ نہیں کہ سو پچاس لاکھیں دے دیا پوری دس ہزار والی تھائی اس طبعہ نے پورا حج کہ جیسے آج سات لاکھ چل رہا ہے پورا پیسہ لائکا اممہ لےو بھیکو اس کو جاؤ اپنے بچوں کا انتظام کرو چلے گئے تو پیسات ختم جاؤ بھئیہ اس سال ہم حج پر نہیں جائیں گے کیوں تب بس ہماری اپنی مجبوری ہے نہیں جائیں گے چلا گیا قافلہ اب جب حاجی لوگ پڑھتے تو جیسے پورا گاؤ گیا استقبال کے لیے تو یہ بھی گئے استقبال کیا نام ہے آپ کا کیا میں شعوظب تم کا بھائے اب شعوظب پر مجبوری نہیں کیا سمجھ گیا تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آدمی ہمشکل ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے ایک بچاری مومنہ کوئی پتہ نہیں اب وہ حیات ہے کہ نہیں ہے لندن میں تھی وہ ایک مجلس ہم سے ضرور پڑھواتی تھی جب موقع ہو جائے سے موقع کسی ان کا ہی جانتے ہیں آپ سے کیوں پڑھواتی ہیں کہ ان کا ایک لڑکا آپ کی کیج کرا ہوگا اس کا جوانی میں انتقال ہوگیا اور بڑی مشابہت آپ سے تو انہوں نے آب کوئی ٹی وی دیکھا کہ انہوں نے یہ میرے لڑکے سے ملتے جلتے ہیں تو وہ کیسا ہو جاتا تو میں جب بھی جاتا پتہ نہیں زندہ ہے نہیں زندہ اللہ ان کو سبت پڑھو تو اکثر شکل ملتی جلتی ہو جاتی ہے تو سوچا بھائی کوئی ملا ہوگا تب تک یہ ملے کیا میں کب آئے یہ ملے اب میں کہاں گیا تھا اب جو ہے تم مدینہ ملے تم جو ہے وہ منا میں ملے تم سفانا جائے اب جو ہے کہہ رہا ہے ملے 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 تب تب غزب کی بات تو یہ ہوئی کہ یہ آئے کہنے لگے کہ یار شہزب کب آئے تو کل ہم گئی بھائی نہیں کیے کہاں بلا گئے ادھار بات رہے تھے اب اور تاجب کیا مطلب کہ ہمارے خیمے میں ڈھونٹا ہوا ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ آپ فلا جگہ کے ہیں کہاں صاحب فلانے کو جانتے ہیں ہاں صاحب جائیے گا گاؤں ملاقات ہوگی کہاں صاحب کلے ان سے ہم نے دس ہزار ادھار لیا تھا تھی جائیے گا تو یہ پیسوہ ان کا دے دیجئے کہاں میں گئی بھائی نہیں کیا کہاں سے دولا کہاں سے دولا تو ہم کیا جانے اس نے آپ کا نام لے کے دیا کچھ سمجھ میں آیا کیا ہو وہ تھائل ہی چھوڑ کے چلا گیا اب ان کو یہ تاجب یار میں گئی بھائی نہیں کیا کہاں سے سنیے آپ رات کو خواب دیکھا کوئی نہیں نہ مولا نہ حضرت زہرہ صلی اللہ خود ڈائریکٹ رسول اللہ یہ میں نے کہا نا صحیح قائم پر صحیح ڈیسیزن یہ ذہن میں رکھی ہے ایک فیصلے سے قیامت تک کے لئے آدمی افسوس کر سکتا ہے اور ایک فیصلہ اس کا دنیا و آخرت بنا سکتا ہے اور دنیا و آخرت بکار سکتا ہے خواب دیکھا رسول اللہ کو کیوں تعجب کر رہے ہو جو لوگ تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم حج پہ گئے تھے کہاں یا رسول اللہ میں گیا نہیں تھا تعجب نہیں ہوگا کہ کیوں تعجب کرتا ہے وہ نیک ان جو تُو نے میری اولاد کے ساتھ سمجھ میں آیا آپ کے وہ نیکی جو تُو نے میری اولاد کے ساتھ کی ہے خدا کو تیری نیکی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اس نے تیری شکل کا فرشتہ خلق دیا ہے اور آج کے بعد آئندہ تُو حج پر جائے یا نہ جائے یہ تیری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا دیکھا آپ نے ایک فیصلت اچھا یہ چلے جاتے یہ کہ حج ہوتا ہے اور وہ بھی پچاس شرطیں صحیح ہوا کہ نہیں ہوا قبول ہوئی نہیں ہوئی سمجھ گئے لیکن اب فرشتہ تو کوئی چوب کرے گا نہیں اور اگر قبول بھی ہو جاتے تو یہ کٹ تو ہوتا اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ان کی طرف سے حج ہوتا رہے گا سمجھ میں آیا آپ کے اب جب یہتنا سمجھ گئے اب میں وہ حدیث پوری کرتا سلوات برمکان لیکن اب کہاں سے میں لیکن پہ چلتا لیکن احل بیت کی ایک خاص بات ہے یہ خود غرض نہیں ہے یہ سیلفش نہیں ہے ان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم اور ہمارے بچے قرآن کہہ رہا ہے قُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدِّتَ فِي الْقُرْبَةِ محبتِ اہلِ بیت اولادِ رسول کی محبت اجرِ رسالت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اہلِ بیت کا کہنا ہے کہ خالی ہماری اولاد نہیں جو ہمارا ہے اگر اس کے ساتھ تم نے گڑھ بڑھ دی تو تم چاہے جو ہوگے پھر کچھ ہو سکتے ہو شیعہ نہیں ہو سکتے ہو اب میں آپ کو حدیث پوری کرتا ہوں سلوات اب میں آمان اب میں چلوں سر تو اب وہ آدھی حدیث جو میں نے ترجمہ کیا تھا یاد ہے کسی کو اُسی کم بے محبت نا میں وزیت کرتا ہوں تم لوگوں کو ہماری بولیے محبت اس کے بعد والإحسان الى ذریتنا نہیں الى اولادنا نہیں ہے نا والإحسان الى شیعتنا وہ عظمت اپنی جگہ محفوظ ہے مگر احسان نہیں کہ بقیہ کو آپ جو ہے وہ کورے میں ڈال دیشی آپ یہاں ہے اب محولا کیا فرماتے اُسی کم بے محبت نا میں وسیعت کرتا ہوں اپنی محبت کی والإحسان الى شیعت نا اور وسیعت کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا یہ تو ہو گئی نا اگلا فکرہ فمن لم يفعل ایسی موبائل میں یہ حدیث موجود ہے یقین نہ ہوگا تو پانچ منٹ رکھ جائیں گے اگرچہ جلدی میں حوالہ دیکھ لیجئے سلوات برمحمد ایک بگڑی کام نہیں آئے گی وہ خطابت جس کے لئے کہتے ہے حدیث جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر واجب ہے ایک خطابت کام نہیں آئے گی اگر محبان اہل بیت کے ساتھ تمہارا سلوک جہدیث میں بھی سنا رہا ہونے بات میں وسیجت کرتا ہوں تم کو اپنی محبت کی اس کے بعد جملہ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا مطلب پگڑی ایک طرف قبع ایک طرف نماز شد ایک طرف سمجھ گیا عبادت ایک طرف اگر ہمارے چاہنے والوں کہ تم نہیں ہو تو نہ تمہاری نماز ہم قبول کریں گے نہ تمہارا روزہ ہم قبول کریں گے نہ تمہاری مجلس ہم قبول کریں صلوات پر محمد سن رہے ہیں